ہم پر ہے بازار میں سوتر کم پڑ جائے مل والوں کو پکڑا جائے گا منڈی میں کپاس نہ بکے تو زمینداروں کو پکڑا جائے گا عام نہ بکے تو ملتان کے باغبانوں کو پکڑا جائے گا کنوں بازار میں نہ پہنچے تو سرگودے کے باغبانوں کو پکڑا جائے گا کپڑا نہ ہو تو سارے کپڑے کے مل والوں کو پکڑا جائے گا گندم بازار سے مٹ جائے ختم ہو جائے تو زمینداروں کو پکڑا جائے گا بازار سے علم اٹھ جائے تقوی اٹھ جائے توقل اٹھ جائے دیانت اٹھ جائے عفت اٹھ جائے کس کو پکڑا جائے گا زمیداروں کو پکڑیں گے یا خیر المزارس والوں کو پکڑیں گے یا بنوری ٹاؤن والوں کو پکڑیں گے یا رائمنڈ والوں کو پکڑیں گے کہ تقوی بازار میں نہیں مل رہا دیانت بازار سے اٹھ گئی ہے ترازو کا صحیح تلنا بازار سے اٹھ گیا ہے تو یہ الزام ہم پر آتا ہے یہ مشکت ہم پر آتی ہے میرے بھائیو میرے بھائیو ہم خوش میں آ جائیں خوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو اللہ سے مانگ لیں تو ہم پر فیضان فرما دے تو ہمیں قبول فرمالے یہ علم ایسی دولت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہو کر بھی کہہ رہے ہیں او امد یا حقوبہ میری ساری زندگی بھی گزر گئی تو میں اس کی تلاش میں نکلوں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا أَوْحَا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے بندوں اے دنیا کے انسانوں تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے اپنے نبی کو کیا کچھ دے دیا کیا کچھ دے دیا مَا أَوْحَا یہ خبر ہمیں سنائی پھر اپنے نبی سے فرمایا قُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اتنا ملنے کے بعد بھی کہا گیا مانگو مجھے دیا جائے مانگو مجھے دیا جائے میرے بھائی و مفتی صاحب کو راحت پا گئے دنیا کے دخوں سے نجات پا گئے اور تمہیں بتاؤں ابن القیم نے ایک رواید نکل کی ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں صرف علماء شریک ہو سکیں گے اور نہیں اس میں اللہ ان پر قرآن کے علوم کا فیضان فرمائے گا اور ایک ایک لفظ میں سمندر نہیں آفا کو کھلیں گے ایک ایک لفظ میں چونکہ کلام اللہ ہے لا متناہی معانی اور مفاہیم ہیں لا متناہی علوم پر یہ مشتمل ہے تو اس کے حقائق ایک ایک لفظ کے لفظ پر کھولے گا تو جب اس پر واپس میں بات چیت کریں گے نہ انہیں جنت یاد رہے گے نہ قوریں یاد رہیں گے نہ کھانا یاد رہے گا نہ مشروب یاد رہیں گے وہ اسی کی لذت میں گم ہو جائیں گے تو وہ تو وہاں پہنچا دیئے گئے ہوں گے ہاں پیشے 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 آنے والوں کا مسئلہ ہے کہ میں کس حال میں دنیا سے جاتا ہوں ابو حضورہ رحمت اللہ علیہ موت آ چکی ہے دس تک جاری ہے سکرات ہے فرمائے کرتے تھے مجھے ایک لاکھ حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے ہمارے بچوں کو دس حدیثیں یاد نہیں ہیں میں نہ رہوں تو کیا کروں دس حدیثیں زبانی نہیں سنا سکتے ایک لاکھ حدیث ایسے جیسے اخلاص کی صورت سکرات ہیں ہوش نہیں ہے کلمہ کی تلقین کیسے کی جائے محمد ابن سلمہ ابو حاتم مندر ابن شادان یہ تین بڑے محدث میں بیٹھیں تو مندر ابن شادان ابو حاتم تو ابو حاتم اور محمد بن سلمہ اور مندر من شادان آپس میں سوچ کیا کریں کیا کریں کیا کریں تو محمد ابن سلمہ بولے حدثنی ضحاق ابن مقلد ان ابی عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب اور یہ سند پڑھ کے چک یہ حدیث من کانا آخر کلامہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ حدیث ہے ابو اس کی ادھوری سند پڑھ کے چک ابو حاتم بولے حدثنی بندار بیٹھ جو ابو حاتم نے اپنی روح سند نکل کی حدثنی بندار ان ابی عاصم ان ابن الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب کانوں میں آواز پڑھی ہوش میں نہیں ہے آواز جائے گئی ہے لا شعور تک پہنچی ہے وہاں تحریک ہوئی اور اسی غشی میں زبان کھل گئی اسی غشی میں زبان کھل گئی اور انہیں یہ فرمانا شروع کیا حدثنی ابو عاصم ان ابد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب باقی جہاں چھپ ہو گئے تھے یہ آگے چلے ان کثیر ابن مرت الحضرمی ان معاد ابن جبلن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار حدیث مکمل فرمائی کلمہ بھی بیچ میں آیا اور انتقال بھی فرمایا اور اللہ کے دربار میں حاضری ہو گئی اس طرح دنیا سے گئے کہ جو کام ساری زندگی کیا وہی حدیث پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہو گئی